اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو عالم برزخ کی زندگی سے متعلق حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے دو واقعات میں آج آپ سے شیئر کرنا چاہتا پہلا واقعہ اسے شیخ محمد بن عبداللطیف رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ میں شیخ محمد سعید بن عارف ربانی ابراہیم کردی رحمت اللہ علیہ کے ساتھ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے مزار کی زیارت کو گیا اور چد راتیں وہاں رہا ایک رات کا واقعہ ہے جب میری باری تھی کہ میں لوگوں کے سامان کی حفاظت کروں تو میرے سارے ساتھی سو رہے تھے اور میں بیدار ہو کر ان کے سامان کی حفاظت کر رہا میں نے دیکھا کہ اچانک ایک سوار ہمارے جہاں پہ رہائش تھی جہاں ہم رہ رہے تھے اس کے ارد گرد گشت کرتے ہوئے نظر آئے میں نے پوچھا من انتہ تو کون ہے اس نے جواب دیا کہ اترے ہو میرے گھر کے پاس اور بیدار ہو کر ساری رات جاک کر مجھے تکلیف دیتے ہو میں تو حفاظت پر معمور ہی ہوں اور پازبانی کر ہی رہا ہوں تو تو کیوں بیدار ہے نے کہا من انتہ تو ہے کون کہا انا حمزہ ابن عبد المطلب میں حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ بن عبد المطلب ہوں اور یہ کہہ کر وہ غائب ہو گئے اللہ اکبر اللہ اکبر اس واقعے کو قصر العمال میں روایت کیا گیا ہے اسی طرح محمد عباس رحمت اللہ علیہ ایک بزرگ شخص تھے کرد کے رہنے والے تھے اور مدینہ میں مقیم ہو گئے ہر سال حج کیا کرتے ہیں وہ بیان کرتے ہیں اسی کتاب قصر العمال میں یہ واقعہ آتا ہے وہ کہتے ہیں میں پہلی مرتبہ جب مدینہ آیا تو انتہائی برا حال تھا غربت تھی تنگستی تھی ناچار کتابت کر کے گزارہ کیا کرتا تھا یعنی لکھتا تھا رائٹنگز وغیرہ کرتا تھا پھر ان کو سیل کرتا تھا تو پھر بھی تنگی سے گزر واقعات ہوتی ایک رات حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو خواب میں دیکھا کہ کسی کاغذ پر کچھ لکھ کر کسی کو دے دی رہے اور ساتھ یہ کہتے ہیں کہ یہ محمد عباس کے لیے روزانہ کا خرش اللہ اکبر اللہ محمد عباس زاکے کو خود بیان کرتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھ اپنے تنگستی کے زمانے میں حضرت حمزہ کو کہ وہ کاغذ پر کچھ لکھ کر کسی کو دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں یہ محمد عباس کے لیے روزانہ کا خرش ہے اس لفافے اس انولپ جس کو ذرا مشکل اردو میں رقع کہتے ہیں اس کے بعد وہ کہتے ہیں میں نے کتابت ترک کر دی اس خواب کے دیکھنے کے بعد اور بغیر کسی سعی اور کوشش کے بغیر کسی محنت کے روزانہ میرے خرش کا انتظام غیب سے ہوتا رہا اللہ اکبر اللہ اکبر جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں نا جو اللہ کے کام میں لگ جاتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیہ فرماتا پھر ان کے کام اپنے ذمہ لے لیتا ہے پھر ان کے کام کیسے پورے ہوتے ہیں دنیا حیران رہ جاتا ہے یہ میرے رب کا کرم ہے یہ اپنے ولیوں کو چھوڑتا نہیں ہے لوگ یہ خیال کرتے ہیں گمان کرتے ہیں جو دنیا دار قسم کے لوگ ہوتے ہیں لیکن جو اہلاللہ ہوتے ہیں انہیں خبر ہوتی ہے کہ یہ اللہ کا ولی ہے وہ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ اس کے کام اللہ کے سکر کہ جو اللہ کا دوست ہوتا ہے اس کی ذمہ داری بھی رب ویسے اٹھاتا ہے کہ تمہارے خیال و گمان میں بھی ناغذر ویسے تو الرحمن الرحیم ہے میرا رب تمام مخلوقات کو نوازتا ہے جو اسے مانے یا نہ مانے سب کو دیتا ہے جو اس کی ذات کے ساتھ شرک کرتے ہیں انہیں بھی دیتا ہے کیونکہ وہ اس کی رحمان کی صفت ہے لیکن جو اس کے دوست ہوتے ہیں انہیں خاص نوازتا ہے اللہم صلی و صلی و مبارک على سیدنا و حبیبنا و شفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم don't forget to like, share, comment and subscribe to Sayyasaad Qadri